بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں علام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے آئی سی ایس اور ایف ایس سی پری انجنی کے بارے میں آج کی وڈیو میں ہم ڈسٹس کریں گے اگر آپ آئی سی ایس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایف ایس سی پری انجنی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے کے آپ اپنا کریئر سیف کر سکتے ہیں تو اگر ہم آئی سی ایس کی بات کریں تو آئی سی ایس کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہوتے ہیں اور جو آئی سی ایس کا میجر کمبینیشن ہے اس میں آپ الیکٹیو سبجیکٹ کی جگہ پہ فزیکس، میتھ، کمپیوٹر یہ تین سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں یہ آئی سی ایس کا میجر کمبینیشن ہے پاکی ڈیفرنٹ کمبینیشن آ جاتے ہیں سٹوڈنٹ فزیکس کی جگہ پہ سٹیٹ کا سبجیکٹ پہ لیتے ہیں یا وہاں ایک رومس کا سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ پہ لیتے ہیں لیکن میجر کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ آئی سی ایس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ پہلے نمبر پہ تو آپ کے پاس کمپیوٹر کا دیپارٹمنٹ آ جائے گا کمیس کمپیوٹر کے جتنے شعبے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ آپ تمام میں اڈمیشن لے سکتے ہیں کم از کم چالیس سے زیادہ بی ایس پروگرام آ جاتا ہے آئی سی ایس کے بعد جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں دیکھیں جس میں بی ایس سی ایس بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس آڈفر انجیننگ بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی بی ایس ڈیٹا سائنس بی ایس آرٹیفشل انٹیلیجنس بی ایس آئیوٹی بی ایس اینیمیشن ٹھیک ہے اس طرح کے کم از کم اور کم از کم تیس سے پینتیس بی ایس پروگرام آ جاتے ہیں یہ جو میجر آٹھ دست تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ اگر آپ ہی اس ہٹ کے کسی اور ڈگری پروگرام میں موو کرنا چاہے آپ بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لیٹریچر کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لنگستی کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس اکوالیات کر سکتے ہیں آپ بی ایس اسلامی سٹڈی میں انیومیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس پاکسن سٹڈی کر سکتے ہیں بی ایس شیویالوجی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کومبرس کے فیلڈ میں موو کرنا چاہیں تو سٹوڈنٹس آپ اس کے بعد بی بی اے کر سکتے ہیں آپ بی کوم کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد بی ایس کومبرس کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اور فائنانس کر سکتے ہیں بی ایس ٹیکسیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ اے سی سی اے کر سکتے ہیں اگر آپ اس ہٹ کے مطلعے کے سوشل میڈیا کے جو کچھ فیلڈ آ جاتے ہیں ان میں موو کرنا چاہیں بی ایس ماس کمیونکیشن کر سکتے ہیں بی ایس فلم پروڈکشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس فلم ایڈراما انڈسٹری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس فوٹوگرافی میں ایڈمیشن لے کے آپ اپنا کریئر جو ان سے وہ سیف کر سکتے ہیں تو یہ وہ چند ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر سیف کر سکتے ہیں میز آر لا کرنا چاہیں تو آپ بی ایس لا کر سکتے ہیں میز آئی ٹی کے تمام شعبے آپ کے پاس موجود ہیں لٹریچر کے تمام فلڈ آپ کے پاس موجود ہیں کومبرس کے کسی فلڈ میں جانا چاہیں تو وہ تمام کے تمام آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو دو سارا ڈگری پروگرام ایڈمیشن لینا چاہیں آپ ایڈی اے کر سکتے ہیں اسوسی ڈگری ان آرس جس کو بھی یہ کہتے ہیں آپ ADC کر سکتے ہیں Associate Degree in Commerce جس کو become 2 years کہتے تھے آپ اس کے بعد ADE کر سکتے ہیں Associate Degree in Education اور دیگر جو ADP پروگرام آ جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا کسی literature میں آ جاتے ہیں 2 years پروگرام آپ ان تمام میں admission لے سکتے ہیں جو related ہیں آپ کے اس discipline کے اور جو اس کے related ہوں گے literature وغیرہ کن میں آپ admission لے سکتے ہیں ADP میں Associate Degree پروگرام میں آپ admission لے سکتے ہیں تو یہ تو تھا ISIS کے بعد شعبے اگر آپ FSE pre-engineering کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جائیں گے جس میں آپ admission لے سکتے ہیں student FSE pre-engineering کے بعد engineering related جتنے شعبے آ جاتے ہیں chemical engineering ہے civil engineering ہے petroleum وغیرہ اس کے related آ جاتا ہے ان تمام میں آپ admission لے سکتے ہیں وہ کم از کم کوئی 30 to 40 مطلب ہے کہ BSE 4 years پروگرام آ جاتے ہیں جس میں آپ admission لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ IT کے شعبے میں computer science کے شعبے میں جانا چاہیں تو 40 سے زیادہ BS پروگرام آ جاتا ہے BS computer science ہے BS information technology ہے BS software engineering ہے BS data science ہے BS artificial intelligence ہے اور اس طرح کے اور جتنے باقیہ آ جاتے تو ان میں آپ admission لے سکتے ہیں اگر آپ commerce کی فیلڈ میں جانا چاہیں تو آپ commerce کے تمام شعبوں میں admission لے سکتے ہیں BBA کر سکتے ہیں BS commerce کر سکتے ہیں become کر سکتے ہیں 4 year پروگرام BS banking and finance میں admission لے سکتے ہیں آپ economics کی شعبے میں جانا چاہیں BS economics کر سکتے ہیں BS technology وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی literature کی فیلڈ میں BS کرنا چاہیں BS English کر سکتے ہیں BS English literature کر سکتے ہیں BS English linguistic کر سکتے ہیں BS linguistic and literature میں admission لے سکتے ہیں BS Urdu کر سکتے ہیں BS اکوالیات کر سکتے ہیں اگر آپ BS اسلامیات کرنا چاہیں تو BS اسلامیات بھی آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں بی ایسٹری کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس فلم پروڈکشن میں ایڈمیشن لینا چاہیں بی ایس بینکنگ اینڈ فینانس میں ایڈمیشن لینا چاہیں اور اس کے بعد بی ایس ہوسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو آپ ایفر سیپری انجنی کے بعد بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ ایسی سی اے کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس لا کرنا چاہے تو آپ بی ایس لا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد 2 ایس ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں ای ڈی اے ای ڈی سی ای ڈی ای مطلق اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اسوسیٹ ڈگری ان کومرس اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن اور ای ڈی پی دگر پروگرام آ جاتے ہیں جس میں ایڈمیشن لے کے آپ اپنا کریئر سیو کر سکتے ہیں یہ ہماری آج کی وڈیو جان سے تھی وہ ایف ای سی پری انجیننگ اور آئی سیس کے بارے میں تھی آئی سیس کے بعد کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایف ای سی پری انجیننگ کے بعد کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں اس پہ آج ہم نے ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سکرنگ کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ